یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کرونا کی بگرتی ہوئی صورتحال پر انسیو سی نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا یقم اگستے صرف ویکسینیٹڈ لوگ ہوای جہاز پر سفر کر سکیں گے جو اساتذہ ویکسینیٹڈ نہیں وہ یقم اگستے سکول نہیں پڑھا سکیں گے سربراہ انسیو سی نے بتا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں طالب علموں اور مارکٹوں میں کام کرنے والے افراد ویکسینیشن لازمی کروائیں سکول ٹرانسپورٹ عملے کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے حسد عمر نے کہا کہ قطعہ صلاح کے بعد ویکسینیٹڈ عملے کے بغیر ٹرانسپورٹ نہیں چل سکے گی آپ کو اپڈیٹ کریں کرونا کی بگرتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر انسیو سی نے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے یقم اگستے سے ویکسینیٹڈ لوگ ہی ہوای جہاز پر سفر کر سکیں گے جو اساتذہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ یقم اگستے سکول میں نہیں پڑھا سکیں گے سربراہ انسیو سی نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں طالبیزم اور مارکٹ میں کام کرنے والوں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے سکول ٹرانسپورٹ عملے کے لیے بھی ویکسینیشن لازمی قرار دی گئی ہے حسد عمر نے کہا کہ 31 جولائے کے بعد ویکسینیٹڈ عملے کے بغیر ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے آئے ہیں انسیو سی کا بڑا فیصلہ سامنے آئے ہیں یقم اگست سے دوبارہ سے جو ہے وہ پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اور صورتحال جو ہے گمبیر ہوتی جا رہی ہے جس پہ پیشنس اساتذہ کو ویکسینیشن کروانے کے حکمات جاری کے گئے ہیں جو کہ یقم اگست سے جو ویکسینیٹڈ اساتذہ ہیں وہی صرف پڑھا سکیں گے جبکہ سربراہ انسیو سی نے یہ بھی بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں طالب علم اور مارکٹ میں کام کرنے والوں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے